ساتھ میں ہوں مردل شرمہ شام کے بعد بچ چکے ہیں اور آج ہم اس خبر کو آپ کو بتانے والے ہیں جس میں ہاتھرس میں جو محلہ پیڑت پریوار کی صدق سے کی طرح بیان دے رہی تھی جو محلہ میڈیا سے بات کر رہی تھی اس محلہ نے کیوں نہیں بتائے کہ اس کے رشتے جماعت اسلامی سے بھی ہیں کیونکہ ڈاکٹر راج کمار ابن سلنام کی اس محلہ کا کل جبلپور میں جماعت اسلام کے ساتھ پردرشن بھی سامنے آیا پیڑت پریوار کے سمرتن میں پردرشن کیا گیا تھا اس کی تصویر بھی سامنے آگئی ہے پہلے آپ یہ ریپورٹ دیکھئے گینگ ریپ ہوا اس کے ساتھ انجری ہوئی پیٹی کے ساتھ گینگ ریپ ہوتا ہے اس کے گلے کی ہڈی توڑ دی گئی اس کی جبان کاٹ لی گئی ہاتھرس میں پیڑت پریوار کی رشتے دار بن کر گھر میں ساتھ رہنے والی محلہ ہاتھرس میں پریوار کے نام پر میڈیا سے بات کرنے والی محلہ جبلپور میں جماعت اسلامی کے پردرشن میں شامل ہوئی یہ وہی محلہ ہے جو ہاتھرس میں پیڑت پریوار کے ساتھ تھی جبلپور میں اس محلہ نے ہاتھرس کے پیڑت پریوار کے پکش میں دھرنا دیا اور دھرنے کے لیے ٹھیک وہی جگہیں چنی گئی جہاں سی اے اے ویرودھی پردرشن ہوا تھا دی نے ہاتھرس میں بھی اس محلہ سے بات کی تھی راج کماری جب اس پریوار کی مدد کے لیے آئے ہیں کیا مانگے ہیں آپ کی اب ہم میری پرسنل بیکتیگت کوئی مانگے نہیں ہیں لیکن میں دیش کی سمست بیٹیوں کی بھبیس کی سرچہ کو دیکھتے ہوئے میری مانگے کہ ہمیں نیائے ملنا چاہیے انصاف ملنا چاہیے کیونکہ اگر اس طرح سے سسٹم اپنا کام نہیں کرے گا تو آگے کے لیے بہت ہی خراب ایکزامپل سیٹ ہوگا جسے پوری سوسائیٹی ایفیکٹ ہوگی ہے ہماری تو کیا یہ مانا جائے کہ یو پی کے مکھے منتری یوگی آدھتناک جس شڑینت کی بات کہہ رہے تھے جس ہنسہ کی تازش کی بات کر رہے تھے وہ صحیح تھی کوئی کہہ رہا ہے پھلانی جگہ ہم دنگا کرائیں گے جاتی کے آدھار پر کچھ لوگ ادھر سے مریں گے کچھ لوگ ادھر سے مریں گے ہمارے نیتہ آئیں گے اس کے بعد جا کر کے رازنیتی کریں گے یعنی ایک گریب کی لحاظ پر رازنیتی کرنے والے ان چہروں کو پہچانیے تو دیش کے لیے اور سماج کے لیے کتنی بکرت سوچ کے ساتھ ایک کام کر رہے ہیں کتنی بڑی ساجیس کر رہے ہیں جہاں سرکار بکاس کر رہی ہو کینڈر سرکار لوگ کلیان کے کارے کے ساتھ لگی ہوئی ہو کوویڈ نائنٹین سے جوستے ہوئے بھی پوری مجبوطی کے ساتھ ایک ایک کار ہے جنتہ جناردن کو سمرپیت کر رہی ہو وہاں پر یہ لوگ کھڑی انتر کر رہے ہیں ہاتھ رس میں پیڑیت پریوار کی ستسے کی طرح بیان دینے والی راجکماری بنسل نے زین سے باتچیت میں اپنا نام تو ضرور بتایا تھا لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے رشتے جماعت اسلامی سے ہیں وہی جماعت اسلامی جس نے سی اے اے اور این آر سی کے ویروز میں دیش میں پردرشن کیا درسر پریوار تو بہت ہی بھے میں ہے کیونکہ پریوار کو سسٹم پر بلکل بھی ویسواس نہیں ہے جس طرح سے سسٹم نے ڈے ون سے لے کے اور 29 تاریخ تک جو کیا پورا آپ دیکھ رہے ہیں پوری کرونالوجی کی تو اس طرح سے پریوار کو بلکل بھی سسٹم پر یا سسٹم کے کسی بھی عدیگاری پر کوئی بھروسہ نہیں ہے تو اب سی بی آئی جانچ ہو یا کوئی بھی جانچ ہو پریوار کی کیول ایک ہی بھانگ ہے کہ ہمیں نیائے ملنا چاہیے ہاتھرس ماملے میں مثورہ جیل میں بند پی اے فائی کے چار تدسیوں سے ایڈی پانچ گھنٹے کی پیوشتاش بودھوار کو کر چکی ہے یعنی اب صاف دکھائی دے رہا ہے یہ ہاتھرس کے نام پر ماحول بگاڑنے کی پکی تھادش تھی بھیورا ریپورٹ زیمی تو ہاتھرس کیس میں ایک کے بعد ایک کھلا سے ہو رہے ہیں اور اب جو بھا بھی پریوار کے ساتھ بن کر رہ رہی تھی پہلے نقسل کنیکشن سامنے آتا ہے اور اب جماعت کا کنیکشن بھی سامنے آگیا لیکن اس کی سچائی کا ہے جاننے کی کوشش کریں گے چار میرے سہیوگی اس وقت جڑ چکے ہیں جبلپور سے ہمارے سہیوگی کرن مشرا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سمیت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہاتھرس سے اور پرموچ شرمہ میرے سہیوگی بھوپال سے میرے ساتھ جڑیں ساتھی لخنو سے راہل مشرا بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سب سے پہلے ہم جبلپور کا روح کریں گے کیونکہ جبلپور ہی وہ جگہ ہے جہاں پر یہ پردرشن کی تصویر سامنے آئی ہے جبلپور میں جماعت کے ساتھ یہ پردرشن کیا جا رہا تھا کرن آپ کے پاس آنا چاہوں گا ایک کے بعد ایک خلاصے ہو رہے ہیں اور اب جماعت سے بھی کنیکشن سامنے آیا ہے کیا جانکاری آپ کے پاس دیکھیں بلکل یہ بیڈیو جب سامنے آتا ہے تو اس کے بعد ایک کافی حد تک اس پورے معاملے میں ایک تصویر سامنے لکھر کر جو آتی ہے وہ کہیں نہ کہیں آتی ہے کہ دیش برودھی جو تصویریں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہاوی ہونے کا پریاد کر رہی ہیں چونکہ یہ پورے جو تصویر ہے وہ جبلپور کے ردی چوکی کی ہے جہاں پر جماعت اسلام سنگٹھن کی ہی سسٹم کے خلاف آواز کو بلند کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس میں صاف طور پر اگر آپ کو سپس کروں جو ان کی پوری باتچیت رہی ہے اس پوری باتچیت میں انہوں نے سیدھے طور پر سسٹم کو ہی کٹگرے میں رکھی ہوئی ہیں انہوں کا صاف کہنا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ آروپیوں کو شہ دے رہا ہے یعنی حالات اسی طریقے کی رہتے ہیں تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب گھر کی بیٹی کو گھر کے اندر ہی لوگ جلا کر چلے جائیں گے اور سسٹم مو بند کر کے بنا رہے گا اتنا ہی نہیں ان کے دوارہ سسٹم کو کٹگھرے میں رکھتے ہوئے محلاؤں کو ایک اکسانے کا بھی پریاس کیا گیا ہے وہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آخر کب تک ہم سسٹم کے ان دو کارنامے ہیں ان کو ہم سہتے رہیں گے یعنی ہم آواز آج کی سمیہ میں نہیں اٹھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ سسٹم جو ہے وہ ہم پر حاوی ہوتا جائے گا تو یہ بیان جو ہیں ان بیانوں کے جو ارث لکالا جا سکتا ہے سمیہ جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس ارث کے جریعے ایک بشیس سمدائے بھرگ کو بھڑکانے کا پریاس کیا جا رہا ہے چونکہ یہ وہی چھیتر ہے جہاں پر جبلپور کا گاجی باغ بنا چونکہ یہ پورا جبلپور کا گاجی باغ ڈلی کے شاہن باغ کی ترج پر تھا یہی تو سب سے اہم بات ہے کہ ایک آئیک پوری طریقے سے راجکماری بنسل پہلے تو ہاتھرس پہت جاتی ہیں اس کے بعد سرکار پر نشانہ سادھتی ہیں سسٹم پر سوال اٹھاتی ہیں اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے کی منشاہ کیا ہے کیونکہ پہلے نقصل کنیکشن اور اب جماعت کے ساتھ کنیکشن سامنے آیا ہے ہم ہاتھرس کروک کریں گے کیونکہ جب سے یہ پوری گھٹنا سامنے آئی سمیت اس کے بعد جو راجکماری بنسل ہیں کیا انہوں نے پھر سے پیڑت پریوار سے کوئی سمپرک سادھنے کی کوشش کی ہے یا پیڑت پریوار سے کوئی باتچیت کرنے کی کوشش کی ہے اس گھٹنا کو لے کر وہ پردرشن تو کر رہی ہیں آجی بلکل دیکھیں یہ جو کتھی طور پر جو محلہ ہے یہ پہنچتی ہے چار اکٹوبر کو وکٹیم کے پریوار کے اگر بات کی جائے تو چار اکٹوبر کو یہ محلہ پہنچتی ہے ہاتھرس اور چھے اکٹوبر کو واپس چلی جاتی ہے تو جہاں تک اگر پیڑت پریوار کی اگر بات کی جائے تو پیڑت پریوار یہ کہتا ہے کہ ہمارے دور کے رشتدار ہیں لیکن راج کماری بنسل کا اگر اپنے بیان سنا ہوگا تو محلہ کہتی ہے کہ وہ رشتدار ہمارا نہیں ہے رشتداری نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ سوال جرور اٹھتا ہے کہ پیڑت پریوار اور محلہ کے جو بیان میں اتنا ویرودہ باس آخرکار کیسے ہے محلہ کا ہاتھرس آنا کن پرستیٹیوں میں آنا آخرکار پہلے نقصل کی بات ہوتی ہے اس کے بعد جس طرح سے پروٹیسٹ محلہ کرتی ہے کہیں نہ کہیں یہ جانج کا ویسہ ہے کیونکہ اس پورے ماملے میں ایڈی منی لانڈرنگ ماملے کی جانج کر رہی ہے اور ہر پہلی کی جانج کری ہے کہ آخرکار ہاتھرس کانٹ کے پیچھے بڑی ساجس تو نہیں تھی اور اس ساجس کا حصہ راجکماری بنسل تو نہیں ہے آنے والے دنوں میں یہ ممکن ہے کہ ایڈی بھی اس پورے ماملے میں جرور راجکماری بنسل سے پوستاج کرے گی کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ خوفیہ ایجنسی نے یہ سیدھے ایتور پہ الیٹ کیا تھا کہ یہ محلہ جو ہے راجکماری بنسل اس کا جو کنیکشن ہے وہ نقصل سے ہے تو کہیں نہ کہیں اب جس طرح سے پروٹسٹ محلہ نے کیا ہے جبلپور میں اس سے کہیں نہ کہیں اور ڈاؤٹ جرور کلیٹ ہوتا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ جانچ ایجنسیوں کے لیے یہ جو ہے ایک طرح سے پوستاج کرنا ممکن ہوگا بلکل یہ بہت اہم ہو جائے گا جانچ ایجنسیز کے لیے کیونکہ ایک کے بعد ایک یہ خلاصے ہونا بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کنیکشن ضرور ہے اور لکنہوں ہم رکھ کریں گے جانچ ایجنسی کے ریڈار پر راج کماری بنسل ہیں ان کا نام بھی سامنے آئے تھا راہل جانچ ایجنسی اس کو لے کر اب کیا قدم اٹھا سکتی ہیں کیا جانکاری آپ کے پاس کیونکہ جبلپور میں جماعت کے ساتھ کنیکشن پردرشن دیکھیں سوال راج کماری بنسل کے اوپر اس لیے سارے سوال اٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ ساسکی ہے یدی کہا جائیں کیونکہ کسی بھی طریقے سے ساسل کے خلاف یدی آپ لڑتے ہیں تو اس کے اوپر سوال یہاں پر جرور اٹھتا ہے کہ آخر میں آپ کا موٹیف کیا رہتا ہے اور کیونکہ آپ کا یدی موٹیف میں پوری طریقے سے ان کا موٹیف دیکھا جائے یدی جبلپور میں سی اے نارسی کے خلاف میں یہ درنا پردرشن پر بیٹھتی ہیں اس کے علاوہ یدی کہا جائے کہ جب یہاں ہاتھ رس میں جب جاتی ہیں وہاں پہ جا کر پہنچتی ہیں دو تین سوال یہاں پہ اٹھتا ہے پہلی بات تو یہاں سوال اٹھتا ہے کہ آخر میں یہ ساسکیے پد پہ ہیں تو ان کو اتنی چھٹیاں کہاں سے ملتی ہیں اتنی چھٹیاں ملتی ہیں تو آخر میں کیونکہ ان کے سوال یہ بھی کئی چیزیں آ رہی ہیں کہ ان کا کئی جو اٹینڈنس ہے ان کا اٹینڈنس کئی سوٹ یہاں پہ کرتا ہے تو یہ سب چیزیں کیسے آپ لیڈ کر سکتی ہیں اس طریقے کے بیروت پردرشن کو دیکھئے کانون ہے کانون کے تحت کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ سیدھے طور پہ ایک آدمی دو پدوں پہ نہیں رہ سکتا ہے یہ بھی ایک کانون ہے اس میں راجکماری بنسل اس طریقے سے یہاں پہ پردرشن کرتی ہیں اور سیدھے سیسٹم کے خلاف جا کر کے پردرشن کرتی ہیں تو ان کے اوپر سوال اٹھتا ہے اب رہی بات جانچ کی جانچ ان کی ہر ایک اینگل پہ ہوگی کیونکہ خود ہی کانون اس پہ سیدھے طور پہ کہا گیا ہے کہ یہ آخر میں وہاں پہ کیسے پہنچی تھی اور وہاں پہ جب وہ پہنچی تھی تو جو ان کا بیان یہاں پر آ رہا تھا آخر میں کس کے کہنے پر وہاں پہ بیان دے رہی تھی اور وہاں پہ جب بیان یہ دے بھی رہی تھی کہ اس کے اکسانے پہ کیا انہوں نے یہ پوری سچائی جب سامنے آئی تو یہ واپس پہت جاتی ہے اور بولتی ہیں کہ سمویدناوں کے لیے وہ تو وہاں چلی گئی تھی تو سمویدنا کے لیے جبلپور سے ہاتھرس آنے کی کیا ضرورت ہے مدھے پردیش میں بھی ان دنوں واردات ہو رہی ہے تو مدھے پردیش میں سمویدنا جتانے کیوں نہیں گئی اس کے پیچھے کا کنیکشن کیا ہے پرمود ہمارے سیوگ ہمارے ساتھ بھوپال سے جڑے ہوئے ہیں پرمود مدھے پردیش میں بھی بہت ساری گھٹنائیں ہوئیں لیکن راجکماری بنصل کہتی ہے سمویدنا جتانے کے لیے وہ ہاتھرس آئیں ہیں اب سوال یہ ہے کہ شاسکیے پد پر ہونے کے ناتے یہ پردرشن میں شامل ہوتی ہیں سسٹم کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں اتنا وقت کیسے مل جاتا ہے اور کیا یہ ساری بات ان کے انسٹیٹیوٹ میں جہاں یہ کام کرتی ہیں ہوئی ہیں میلہ اپراد کئی سامنے آئے ہیں لیکن راجکماری بنصل کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ دیکھئے پہلے چار بندوں پر جانا چاہتا ہوں میں دیکھئے ہاتھ رس ان کا جانا اور چار دن رکھنا اور بہاں پر بیان دینا اس کے بعد دیکھئے ان کے جو سوشل میڈیا پر یہ جو الگ الگ پلیٹ فارم پر ان کے جو کمنٹ ہیں ان کی جو پوسٹ ہیں وہ دیکھئے مجھے جو جانکاری لگی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھڑکاؤ ان کی پوسٹ ہیں دیکھئے تیسرا جبلپور کی سڑکوں پر اترنا وہ بھی ایک ایسانی کے ساماجک سبھی برگوں کو ساتھ میں لے کے اترے ہیں دی کسی کو نیائے دلانا ہے تو دیکھئے وہ بھی ان کے ساتھ اتر رہے ہیں جو سی اے اینار سی کا بیروت کر رہے تھے جہاں پر دیکھئے جیسے دلی میں دھرنا دیا جا رہا تھا بیسے ہی جبلپور میں بھی کچھ ہوا تھا اسی جگہ پر سڑکوں پر اتر ہی تھی اور یہ تھا ایک اسلامک سنگٹھن ہے جماعت اسلامک سنگٹھن کے ساتھ اترنا دیکھئے تو یہ ساپ درس آتا ہے چوتھا یہ ہے کہ ساس کی یہ سیبہ میں ہے اور ساس کی یہ سیبہ میں رہتے ہیں سسٹم کے خلاف آواز بلند کرنا کیا یہ ٹھیک ہے اور کیا یہ انساسن ہیمتہ نہیں ہے اور ایسے میں ان کو آخر کار کیسے ٹائم مل گیا کیونکہ دیکھئے یہ مادیکل کالج میں ہے جہاں پر انہیں ایک دیکھئے بہت ہی جمعیدار پت پر ہیں اور ایسے میں بہاں سے کورونا سنگرمنٹ کے بیچ میں ہاتھ رس جانا کیسے اتنا ٹائم مل گیا تو یہ سارے بندو صاحب بتا رہا ہے کہ باقی گھٹناوں سے ان کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ دیکھئے ایسی کئی گھٹنا سامنے آتی ہیں ان کو نیائے دلانی کے لئے راج کماری بنسل کو ڈاکٹر راج کماری کو سودھ نہیں آتی ہے ان سے راج کماری کو کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ چاروں بندو بتاتے ہیں کہ ان کی منسہ کیا ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہی تو سوال پھڑے ہو رہا ہے کہ منسہ کیا ہے کیونکہ یہ آج کی تصویر نہیں ہے اس کے پہلے بھی بہت ساری ایسی تصویر سامنے آئے جبلپور سے جب یہ پردرشن میں شامل ہوئی ہیں اور ایک تصویر اور ہاتھ رس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پردہ کیا گیا اور جبلپور پہنچتے ہی وہاں پردرشن کیا جا رہا ہے کرن اس کے پہلے بھی وہ شامل ہوئی ہیں کیا کوئی کارروبائی بھی ان پر کی گئی ہے ایکشن بھی لیا گیا ہے دیکھیں بھکل یہ سوال کو جب ہم نے خود میڈیکل کالیج کے دین سے جاننا چاہا تو وہاں خود یوٹرن لیتے ہوئے نظر آئے ہیں ان کی اور سے پہلے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ ساتھ کی شیبت ہیں اور یہ قداشرن کی شیڑی میں ان کا یہ کرتیا آتا ہے ایسے میں ان کے خلاف جانچ کے بعد سخت کارروبائی کرتے ہوئے شوکاج نوٹیز جاری کیا جائے گا لیکن جب ان سے دوسری بار اس لیت کو لے کر سوال کیا جاتا ہے کہ آخر ان کو سوال جنوٹیز جاری کیوں نہیں ہوا ہے تو اس پر وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ سرکار کی ایسا کوئی آدیش نہیں آیا ہے ایسے میں ہم کوئی جو قدم ہیں نہیں اٹھا سکتے ہیں اس بات کے بعد بھی ہماری ایسے سوال کیا گیا تھا چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ کافی سمبید انسیل ہے ایک ساسکیہ سیوک کا جو کرت کے سامنے آ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں قداشرل کی سیڑھی میں ساپ طور پر نظر بھی آ رہا ہے ایسے میں کیا آپ اس پورے معاملے پر سوموٹو یعنی سوتا سنگیان لے سکتے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو اس پورے معاملے میں اسمرت ہونا جاہر کیا تو کہیں نہ کہیں جو عدکاری بھی ہیں وہ اس پر پوری طرح سے کہیں نہ کہیں بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس معاملے سے جنڈنا نہیں چاہتے ہیں ہمارے دورہ سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ کیا یو پی ایس آئی ٹی نے کوئی سمپرگ آپ لوگوں کو تک کیا ہے تو اس سوال پر بھی وہ مونس آ دیاتے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں اس معاملے کو کسی دوسرے روپ میں یا کہا جائے کہ ساشن کے اور سے کوئی ایسا نردیس ملا ہے کہ مدی پردیس میں چونکہ برطمان میں اپ چناؤں ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ معاملات طول نہ پکڑے تو اس کو دوانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے بلکل یہ بہت اہم ہو جاتا ہے پرشاسن کے لیے بھی جانچ ایجنسیز کے لیے بھی کہ سچ سامنے آئے لیکن جس طریقے سے ابھی تک پوری گھٹنا سامنے آئی ہے خاترس میں پردہ تو جبلپور میں پردرشن اور کنیکشن ملتا ہے جماعت سے بہت شکریہ آپ چاروں کا اس خاص مددے پر چرچہ کرنے کے لیے ایک چھوٹے سا بریک ہم یہاں پر لینے بریک کے بعد اور اہم خبریں آپ کو بتائیں گے کہیں مت جائیے